دیکھئے ایک شبد ہے اسے ہم زیادہ تر کلوز بولتے ہیں اور اس کا ایک اچارن ایک تلفز کلوز بھی ہو سکتا ہے یعنی آخری آواز جو ہے وزا کی نہ ہو کے ساتھ ہی ہے یسے کلوز دیکھئے یہ ہزا کی آواز ہے اور دوسرا اچارن یا دوسرا تلفز ہے اس کا کلوز لیکن دونوں میں فرق ہے سپیلنگ یہی ہے صرف اچارن یا تلفز بدلائے اور دونوں کی میننگ میں فرق ہو جائے گا کلوز میں ہوتا ہے بند کرنا کلوز بند کرنا کلوز دے دور دروازہ بند کر دو کلوز دے دور دروازہ بند کر دو یہاں زا کی آواز ہے کلوز کلوز اب زا کی جگہ اگر ہم سا بولیں گے تو اس کا تلفز کیا ہو جائے گا تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے کلوز 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 من پاس یا نزدیک کلوز من پاس یا نزدیک کلوز 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 مجھے گئے مجھے گئے